سیون ونڈر سیٹی فیز 1 فیز 2 کراچی میں اپنی بھرپور کامیابی کے بعد اب آگیا ہے اسلام آباد میں یہ اسلام آباد میں کہاں لوکیٹڈ ہے آیا یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو ایند تک ضرور دیکھئے اسلام لگو میں ہوں فواد مکان سلوشنز کے پلیٹ فارم سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سیون ونڈر سیٹی کے بارے میں سیون ونڈر سیٹی یہ کہاں لوکیٹڈ ہے اور اس کی مارکیٹ میں کیا ورث ہے تو یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ریپریزنٹیٹیو زشان عمجد اسلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے اچھا سر آپ مجھے بتائیں کہ سیون ونڈر سیٹی کو جہاں جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ میں آتے ہی اس نے ایک دھوم مچا دی اور کلائنٹ کا کافی پوزیٹیو ریسپونس آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے سیون ونڈر سیٹی مین اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بلکل بیک سائٹ جاتا ہے اس کو دیرہ اسماعیل خان اور اسلامباد موٹر ویر کے ساتھ ایکسس ملتی ہے ساتھی یہ نیو فتح جنگ روڈ سے بھی ایکسس لے سکتا ہے مین سیو پہ ایک روڈ جو اسلامباد میں آتا ہے اس سے اس کو ایک ایکسس ملتی ہے تو اس کی لوکیشن وائز یہ بہت زیادہ پرائم پروجیکٹ ہے کیونکہ جی ایس اف کا پروجیکٹ ہے تو انہوں نے اپنی سب سے مین فوکس رکھا ہے لوکیشن 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 تو اس کی لوکیشن کوئی شک نہیں بہت ہی زیادہ پرائم ہے چھیک ہے تو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں آپ نے لوکیشن کا تو بتایا لوکیشن تو واقعی ہمیں لگ جائے کہ یہ سوسائیٹی کی لوکیشن بہت پرائم ہے تو سی پیک کا آپ نے ذکر کیا بیچ میں اب جیسے سی پیک کا انٹرچینج ہے سی پیک کا انٹرچینج کافی ہم لوگیں سنتے ہیں کہ انٹرچینج جب بھی کسی بھی سوسائیٹی میں یا کسی ایریا میں جب ایک کوئی انٹرچینج بنتا ہے تو اس کا وہاں کی پروپرٹی پر لینڈ پر بہت امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ جو سی پیک انٹرچینج بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے یا خیال ہے کہ سی پیک انٹرچینج کب تک بنے گا آیا بنے گا یا نہیں بنے گا اس میں آپ کوئی روشنی رہ لیں سی پیک انٹرچینج حاصل کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے لیکن پھر بھی جی ایف ایس اور سیون ونڈر والی آثورٹیز اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ سی پیک پہ ایک انٹرچینج لیں ہی لیں کیونکہ سی پیک سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک سوسائیٹی کی ورث مور دن ہنڈر پرسنٹ گروت کرتی ہے سی پیک سے تو سی پیک پہ انٹرچینج لینا کے لیے نہ صرف پاکستانی سوسائیٹیز کے کلائبریشن ہونی چاہیے بلکہ چائنی سوسائیٹیز کی بھی ان کو آثورٹی ملنی چاہیے کہ ہاں آیا اس پہ ہم انٹرچینج لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انٹرنیشنل سکیل پہ ہے نہ کہ پاکستان سکیل پہ اس پہ انٹرچینج اگر تو انشاءاللہ جلزہ جل مل جائے گا اگر تو جب مل جاتا ہے تو اس سوسائیٹی کی ورث بہت زیادہ گروت کر جاتی ہے تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سی پیک روٹ آئے گا بنے گا اور اس کے بننے کے بعد یہ سوسائیٹی اس کی ورث بھی ڈبل ہو جائیں گی اچھا اثر اگر ہم بات کریں سوسائیٹی کے ڈیویلپرز پہ ان کا جو بیک گراؤنڈ جیسے جی ایف ایس ہے ہم نے بہت سنے جی ایف ایس کے بارے میں لیکن یہاں پہ ان کا یہ فرس پروجیکٹ ہے تو آپ بتائیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی ایف ایس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی ایف ایس کا ایک بہت بڑا نام ہے جی ایف ایس نے اپنا نام اس طرح واضح کیا کہ ہوا ہے اسلام آباد اور کراچی میں کہ ان کے بے شمار پروجیکٹ ہیں نہ صرف سوسائیٹیز بر ڈبلپ کی ہیں گراؤنڈ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ہیں اس کے بعد سیون ونڈر سوسائیٹی سیون ونڈر فیز ون سیون ونڈر فیز دو ملی ٹاؤن ریزیڈنشا نورٹ ٹاؤن ریزیڈنشا جیسے بہترین پروجیکٹ جو ڈیلیور ہوئے ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کا جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے اس کا مین فوکس جب وہ نام سنتا ہے کہ جی ایف ایس پروجیکٹ ہے تو وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو کچھ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے سر تھینکیو سو مچ پایر ٹائم تھینکیو سر جی ویوز تو آپ نے دیکھا ہم نے آج بات کی سیون ونڈر سیٹی کے بارے میں اور ہم نے ان کی لوکیشن اور ان کی جو ڈیویلپرز ہیں ان کے بارے میں بھی جانا اسی طرح مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے مکان سلوشن کے ساتھ because we give the best solutions ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے take care اللہ حافظ